بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹوانڈ آج ہم ٹیسٹ نمبر تھری سال کریں گے آئی وینٹ ٹو سکول میں سکول گیا یا میں سکول گئی شی ڈیڈ ناٹ سپیک انگلیش ویل وہ اچھی انگریزی نہیں بولی یا اس نے اچھی انگریزی نہیں بولی وائی ڈیڈ ناٹ شی کم وہ کیوں نہیں آئی وائی ہیڈ ناٹ یو بین اسٹڈیئنگ ویل تم اچھی پڑائی کیوں نہیں کرتے رہے ہو میں اپنے دوست کے ساتھ اسکول میں جا رہا ہوں ہی ویل ہیز بین ڈوئنگ ہیز سٹڈی ویری ویل اب دیکھیں یہاں پر ہیز کو کٹ کر دیجئے اور یہاں پر لگا دیجئے ہیو بین تو سینٹس کیسے بنے گا ہی ویل ہیو بین ڈوئنگ ہیز سٹڈی ویری ویل وہ اپنی پڑائی بہت اچھی کرتا رہا ہوں گا اب یہاں پر بھی ٹائم ڈیوریشن کی بات ہے تو یہاں پر آئے گا ہیو بین میں چار بجے سے اس کے ساتھ پڑتا رہا ہوں کیا خرگوش کچھوے سے تیز دوڑ سکتا ہے کیا وہ کل آکولہ نہیں جاتا رہا تھا کیا تم پانچ سال سے کام کرتے رہے ہو یا کام کرتے آ رہے ہو shall i not read with him tomorrow کیا میں کل اس کے ساتھ پڑائی نہیں کروں گا will you not read math with your friend کیا تم تمہارے دوست کے ساتھ ریاضی نہیں پڑھو گے ریاض wants to study with kashif but he does not allow him ریاض کاشف کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہے لیکن وہ اسے اجازت نہیں دیتا had they not been studying at home کیا وہ گھر پر پڑائی کرتے نہیں رہے تھے he has gone to آکولہ وہ آکولہ جا چکا ہے will she not give me her math book کیا وہ مجھے اپنی ریاضی کی کتاب نہیں دے گی she had not been working in the school since 1983 وہ اسکول میں 1983 سے کام کرتی نہیں رہی تھی shall i have not been going to school کیا میں اسکول نہیں جاتا رہا ہوں گا i shall have written a letter to my friends میں اپنے دوست کو خط لکھتا رہا ہوں گا اب دیکھیں یہاں پر i shall have آ گیا تو یہاں پر اس کے بعد کیا آنا چاہیے تھا یہاں پر آنا چاہیے تھا been i shall have been تو آپ یہاں پر have کے بعد لگا دیجئے been i shall have been return a letter to my friend میں اپنے دوستوں کو خط لکھتا آ رہا ہوں گا یا خط لکھتا رہا ہوں گا have you not been learning computer کیا تم کمپیوٹر نہیں کیا تم کمپیوٹر نہیں سیکھتے رہے ہو اسٹونٹ ان سینٹنسز کے اچھی طرح سے پریکٹس کیجئے تھینکیو